بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں کمبر زیدی اور آپ کے ساتھ آج ہم ایک نئی سٹوری شیئر کریں گے انڈیا میں مسلمانوں کے خلاف جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے اس کی کیا داستان ہے کیا حقائق ہیں اس کے سٹیزن امنڈمنٹ بل جو آیا ہے اس کی اصل میں کس مقصد کے تحت وہ آیا ہے ہمارے ساتھ یہ تمام چیزیں ڈسکرس کرنے کے لیے آج عیسیٰ نکوی صاحب موجود ہیں عیسیٰ نکوی صاحب کسی تعرف کے موتاج نہیں ہے انڈس نیوز جو کہ انگلیش چینل ہے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں اس سے پہلے ان کا پاس جیو نیوز میں بھی رہے ہیں دنیا نیوز میں بھی رہے ہیں فوراں افیرز کو کور کرتے ہیں بڑی گرپ ہے ان تمام ایشیوز پہ عیسیٰ صاحب بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ تمام تر معاملہ کیا ہے مسلمانوں کے خلاف اتنا ظلم کیوں ہو رہے بھارت میں پچھتر سال ٹائم کو ریورس کر لیں نعرے لگ رہے تھے اور بات ہو رہی تھی دو قومی نظریہ کی ایک بہت بڑی مجورٹی تھی مسلمانوں کی جو کہ اس کے حق میں تھی اور پھر بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے مسلمانوں میں جو کہ اس کے خلاف تھے آج ثابت ہو گیا پچھتر سال اس وقت سے آگے نکال لیں اور پھر اس کے ظاہر ہے تین سال کے بعد پاکستان مارز وجود پہ آگیا اور بہتر سال گزرنے کے بعد آج جو بھارت میں ہو رہا ہے یہ بھارت کا بھی چہرہ نہیں ہے بھارت ایسا نہیں تھا نرندر موڈی سے پہلے کا جو بھارت ہے اور بی جے پی کو ہٹا کر جو بھارت ہے وہ ڈیفرنٹ ہے تھوڑا سا میں تقریباً اپنے کام کے حوالے سے تقریباً گیارہ مرتبہ بھارت گیا ہوں اور جو میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے بھارت کا وہ کم اس کے مجھ سے مختلف ہے جو کہ آج آپ کو سکرینوں کے اوپر نظر آ رہا ہے ابھی یہ جو کرنٹ آپ دیکھتے ہیں کہ نرندر موڈی کی جو پالیسیز ہیں وہ صرف اس کے حوالے سے نہیں کشمیر میں جو ہوا کشمیر کے حوالے سے ان کا اپنا موقف ہے اس سے ہٹ کے باقی بھارت میں کیا چل رہا ہے صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے وہاں پر چرچ بھی جلائے جاتے ہیں وہ خواتین کے حوالے سے سب سے انسیف کنٹری ہے وہ ایسا ملک ہے جس میں ایک تو ظاہر ہے آبادی کے حساب سے اتنا بڑا ملک ہے جس کو ہینڈل کرنا اور مسلمانوں کو باقاعدہ ایک ایسی منورٹی کے طور پر ٹریٹ کرنا اور پھر اپنے ہندو طبقے میں بھی دلتز جو ہیں ان کو جس طریقے سے وہاں پر ٹریٹ کیا جاتا ہے وہ بھی کوئی یعنی کہ وہ تو مسلمان نہیں ہیں تو بھارت کا جو اس وقت تاثر سامنے آ رہا ہے پوری دنیا میں وہ نہائیت ہی ایک بگڑا ہوا تشخص ہے بھارت کا آپ نے بلکل صحیح بات کی کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا بلکہ وہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے بھی شیئر کی اور وہ سیکلر انڈین لڑکی ہے جو بتا رہی ہے کہ اسلامیہ کالج میں کیا ہوا کس طرح سے ظلم و بربریت کی گئی اور کس طرح سے وہاں پہ اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھ جو دوست تھے ان کو مارا گیا اور کچھ لوگ مر بھی گئے اس تمام واقعے میں تو بھارت کا اصل چیرہ آپ دنیا کے سامنے آئے دیکھیں تاریخ جو ہے اس سے اگر آپ سبق لیں تاریخ کے جو سبق ہیں وہ نہایت ہی دلچسپ ہوتے ہیں اور سبق آموز ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی کسی کے لیے گڑا کھودتا ہے تو خود اس میں گرتا ہے آج سے تین چار سال پہلے پانچ سال پہلے بھارتی جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں عجید دوول ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی اوفینسیو ڈیفینس کے ڈاکٹرائن کی کہ اگر آپ نے کسی دشمن کو ہرانا ہے تو آپ جنگ کو اس کی سرحد کے اندر لے جائیں اور پھر ہم نے دیکھا کہ بلوچستان میں کراچی میں ہمارے ٹرائبل ایریاز میں جس قسم کے واقعات ہوئے اور اس کے تانے بانے جو ہیں وہ ہمارے پڑوسی ملک سے جا کے ملتے تھے اسے پتہ چلتا تھا کہ بھارت کس قسم کی پالیسی جو ہے وہ لے کر پاکستان کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے لیکن اس وقت جو ناگا لینڈ سے لے کے بھارت کے طول و عرض کے اوپر جس قسم کے حالات ہیں بھارت اپنی ہی پالیسیز کا خود شکار ہوتا وہ نظر آتا ہے اور مسلمانوں کی آبادی جو ہے وہ بھارت میں پاکستان سے زیادہ ہے بائیس کروڑ سے زائد مسلمان ہیں بھارت میں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ درست سینسز نہیں ہیں درست آداد و شمار نہیں ہے پاپولیشن کے کیونکہ اگر درست آداد و شمار کیے جائیں تو مسلمانوں کی آبادی اس سے کہیں زیادہ ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو فورسٹ کنورجنز کے ذریعے کہیں پر ایتھنک کلنزنگ ہوئی ہے مسلمانوں کو باقاعدہ مسلمانوں کی نسل کشی جو ہے وہ ایک پلیننگ کے تحت ہمیں ہوتی بھی نظر آتی ہے بھارت میں اور یہ میں وہ بات نہیں کر رہا جو کہ ایک سٹیٹمنٹ دینے کی غرصے کی جاتی ہے اس کے شواہد اس کی حوالے سے مسدقہ رپورٹس انڈیپینڈنٹ ذرائع سے موجود ہیں تو یہ جو بھارت کا چہرہ جس کے اوپر آپ نے یعنی جو پہلے سوال کی طرف میں آپ کے واپس جاتا ہوں جو جامعہ ملیہ اسلامیہ ہے دلی کا اور اب وہ احتجاج جو ہے وہ پھیل رہا ہے اس ان لوگوں کو جو ہے نا وہ بڑا اب بہت ساری وائسز ہیں سینر وائسز ہیں انڈیا میں وہ خود آپ کو کرٹیسائز کرتی نظر آتی ہیں پی جے پی کی پولیسیز نریندر موڈی جس کے سم کی پولیسیز سیکلر جو ہے وہ زیادہ اس چیز کو اٹھا ہے سیکلرزم تو ختم ہو گئی نا اب تو ایک سپریمسٹ ہندو طوا کی آئیڈیالوجی ہے یہ نظریہ ہے بسیکلی وہ کہتے ہی ہیں کہ بھارت جو ہے وہ ہندووں کا ہے اور یہاں پر مسلمان شاید زبردستی آگئے تھے اور گھوسائے تھے حالانکہ جو ہسٹوریکل فیکٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں بابری مسجد کا واقعہ دیکھ لیں آپ کہیں پر کسی سپریم کورٹ سے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ اس قسم کا فیصلہ دے اس قسم کا فیصلہ دے جس طریقے سے انہوں نے جمہوں کشمیر کو یونین ٹیرٹری بنانے کے لیے اور تری سیونٹی اے کا خاتمہ ہو جائے جس طرح آرٹیکل ہے اور بھارت نے جس طریقے سے مقبوضہ کشمیر کو این ایکس کرنے کی کوشش کی ہے آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیں بھارت میں جس قسم کا رویہ ہے بھارت کا اپنے اپنی آبادی کے ساتھ دیکھیں نا چلیں پاکستان کے خلاف اگر اس کا ایک پوسترنگ جو ہے وہ اگر دشمنی والی ہے ملکوں کی دشمنیاں ہوتی ہیں اپنے لوگوں سے کیا دشمنی ہے اپنے سٹیزنز کے خلاف جس قسم کے جو بل آ رہے ہیں جو بل آیا گیا ہے جس میں مسلمان جو ہے اب بھارتی شہریت نہیں رکھ سکتے اور ان کو باہر سے جو ہے کچھ ممالک سے جو ہے وہ نیچرلائزیشن کی جو پالیسی ہے شادی ہو کے اگر کوئی آتا ہے تو وہ مسلمان جو ہے کچھ ممالک کے ان کے اوپر بین ہیں تو یہ بڑا ہی جسے کہتے ہیں کہ انفورچنیٹ ہے اور انڈیا میں بھی صرف یہ نہیں کہ مسلمان اس کے حوالے سے کریٹسائز کر رہے ہیں آپ ان کی اپوزیشن کیوں آپ کانگریس کے ارکان کو ان کی دیگر جماعتوں کو دیکھ لیں تو بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے بڑی سخت بات کی ہے اس سارے پالیسی اور اس لیجسلیشن کے حوالے سے یہ جو لیجسلیشن ہوئی ہے کہ اگر دنیا بھر سے بھی ہم نے دیکھا کہ اس کے خلاف ریٹیلیشن آئی اور کافی لوگوں نے احتجاج بھی کیے اس کے خلاف اور ابھی بھی بھارت میں احتجاج ہو رہے ہیں یہ سٹیزن آمینڈمنٹ بیل کو تھوڑا سا ڈیفائن بھی کرتے ہیں اور کیا یہ لیجسلیشن واپس ہو سکتی ہے دیکھیں جو ابھی تک نریندر موڈی کی پالیسی نظر آتی ہے نا وہ بدماشی کے ذریعے دیکھیں ان کو مینڈرٹ بھی ایک تو سیکنڈ ڈائم پہ ملا دوسری طفعہ ملا ہے نریندر موڈی کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کے بعد وہ وزیراعظم نہیں بن سکتے تو یہ تو پہلی بات ہوگی کہ یہ ان کی لاسٹ اننگ ہے لاسٹ اننگ میں وہ جو ایسے وعدے انہوں نے کیے تھے جو کہ ان کی ایک ڈومیسٹک ہندو ووٹر لسٹ کو جو ہے وہ ایڈریس کرتے ہیں وہ ان کو پی در پی اوپر تلے جو ہے وہ پورے کیے جا رہے ہیں بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اس ملک کا یعنی میں اگر کمپیرزن کروں کہ جس طرح سے سوشل فیبرک ایٹیز میں ہمارے ملک کا تباہ ہوا تھا جس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں زیاہ کی پالیسی ہوں جی بالکل اور بھارت میں نریندر موڈی کے دور میں جس طریقے سے اس معاشرے کا جو سوشل فیبرک ہے اس کو تباہ کیا گیا ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ آنے والے وقتوں میں اریورسبل ہوں گے اور بہت عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہوگی جہاں پر میرا نہیں خیال کہ یہ ممکن رہے گا اس ریاست کے لیے اتنے سارے لوگوں کو اتنی ایتھنک بیک گراؤنڈ کے لوگوں کو جوڑ کے رکھنا اتنی قومیتوں کے لوگوں کو جوڑ کے رکھنا لہذا میرا تو خیال ہے کہ جس قسم کی انہوں نے پالیسی اپنائی ہے اس کے اوپر خاص طور پر آپ دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی بلیک میل ہوتی بھی نظر آتی ہے بھارت کو ایک بڑی منڈی کے طور پر لیا جاتا ہے کنزیومر سوسائیٹی کے پر دیکھتے ہیں کہ آپ ایک عرب سوہ عرب کی ایسی مارکٹ کو ٹیپ ان کر رہے ہیں جس کو آپ نے یعنی کہ زیرہ کنزیومر سوسائیٹی ہے ایک جو کنزیومر اور پروڈیوسر کا ایک ریلیشن ہوتا ہے کہ کسٹمر is your boss تو وہ انڈیا جو ہے وہ اس وقت کسٹمر ہے علمی طاقتوں کا اور انڈیا کے جتنے بھی غلط اقدامات ہیں اس کے اوپر یورپین یونین کے کتنے سٹنڈین لاؤز ہیں پاکستان یا کسی آپ دوسرے ملک کو دیکھ لیں وہاں پر اگر کوئی چھوٹی سی بھی بات ہو جائے اس کو کس طریقے سے ڈسکس کیا جاتا ہے بھارت میں جو مظالم ہو رہے ہیں جو بھارت میں اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس پر نہ ہمیں امریکہ کی طرف سے کوئی آواز نظر آتی ہے نہ یورپین یونین کی طرف سے اس طریقے سے پابندیوں کی بات کی جاتی ہے دیگر ممالک ہیں وہ بھارت کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ڈبل سٹیڈنٹس جو ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے اقوام متحدہ کے وہ اس کی روح کے منافی ہیں ممالک کے چھوٹا ہے یا بڑا ہونے سے یا ان کے ساتھ جڑے مفادات کے بجائے تو عیسیٰ نقفی دو یو ٹھنک کہ اگر ایسے حالات چلتے رہے تو ایک لیول پہ جا کے انٹرنیشنل سپورٹ بھی بھارت مکمل کھو دے گا ابھی فیل وقت ایسا ہوتا اس وجہ سے نظر نہیں آتا اگین ہم یعنی کہ اسی پہ چلے جائیں کہ جس وقت ایلیگل انیکسیشن ہوئی کشمیر کی تو اس کے بعد ہمارے کجا یہ کہ آپ دیگر ممالک کے بات کرتے او آئی سی کے کرتا دھرتا ممالک جن میں سعودی عرب بھی شامل ہے جن میں بہرین بھی شامل ہے جن میں یو اے شامل ہے جن میں دیگر ممالک شامل ہیں انہوں نے بھارت کو کس طریقے سے تیسٹلی سپورٹ کیا ہے ہمیں یہ توقع نہیں کرنی چاہیے تھی یعنی کہ کم از کم جو مسلم ممالک ہیں ان کو تو اس حوالے سے آواز واضح طور پر اٹھانی چاہیے تھے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کے زوال کا آغاز ہو گیا ہے تو دو یو ایگری میں خود بھی یہ بات کہا چکا ہوں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کہ یہ جو زوال کا آغاز اس کو یہ کہ زوال کا آغاز ہم کس طرح سے زوال کہیں گے ایک پالیسی ٹارمز میں یا پھر بھارت ڈیوائیڈ بھی ہو سکتا ہے دیکھیں بھارت ڈیوائیڈ ہو گیا نا دیکھیں بھارت ڈیوائیڈ ہو چکا ہے یہ بات اگر کسی کو آن ای پیس آف پیپر کنکریٹ میں نظر نہیں آ رہی تو یہ اور بات ہے امین کے ساتھ وطن کے ساتھ اس کو وطن قرار دینے کے ساتھ وہ بہت ساری جگہوں پر بڑا انتہائی ڈینجرس قسم کے سگنلز نظر آتے ہیں آپ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر انڈیا میں دیکھ لیں کچھ جگہوں پر تو کمپلیٹ کمینیکیشن کٹ ہے لیکن باہر بھی موجود جو جو سکھ برادری ہے وہ بھارت کو کس طریقے سے جو ایون دلیتس ہیں ان کی بھارت کے حوالے سے کیا موقف ہے جو اب مسلمان ہیں ان کا بھارت کے حوالے سے کشمیری ہیں ان کا بھارت کے حوالے سے کیا موقف ہے دیگر قومیت ہیں ان کا بھارت کے حوالے سے جو وہاں پر بسنے والے ہیں ان کا کیا موقف ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی اس بات کی کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ زوال کا آغاز ہو گیا ہے تو وہ ان لائنز کے اوپر سوچتے ہوئے دیکھتے ہوئے بات کر رہے ہیں بلکل بہت بہت شکریہ عیسیٰ نقوی ہمارے ساتھ تھے بھارت کے زوال کا آغاز ہو گیا ہے اور یہ جو اب جو کچھ بھارت میں ہو رہا ہے یہ بھارت کو مزید تقسیم کرے گا ایک نئی سوری کے ساتھ اگلی جو ویڈیو ہوگی اس میں آئیں گے فیلال کے لیے اتنا ہی کم و زیدی کو اجازت دیچہ اللہ حافظ